تو دوستو پچھلے کچھ سمجھ سے لگا تھا ہمیں دیکھنے کیلئے مل رہا ہے کہ بھارت اور یوے ای کی جو ریلیشنشپ ہیں وہ اتنے زیادہ مدر ہوتے جا رہے ہیں جن کی کلپنا کرنا پہلے مشکل تھا آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ 1981 میں پرائیم منسٹر اندرہ گاندی یوے ای کے وزٹ پر جاتی ہے اس کے بعد کوئی بھی بھارتی راشتری ادھیکش یوے ای کے وزٹ پر نہیں جاتا سیدھے پرائیم منسٹر موڈی راشتری ادھیکش بننے کے بعد یوے ای کا وزٹ کرتے ہیں لیکن اسی ایک وزٹ کے بعد بھارت اور یوے ای کی بیچ کی ریلیشنشپ اتنے زیادہ مدر ہوئے کہ اپنی پہلی وزٹ کے کچھ سالوں کے بعد چار بار اور یوے ای کا وزٹ کرتے ہیں یعنی پچھلے نو سالوں میں پرائیم منسٹر موڈی کل پانچ بار یوے ای کا وزٹ کر چکے ہیں تو یہ جو آکڑا ہے یہ کافی زیادہ چھوکانے والا ہے ایک عرب دیش سے اس لیول کی دوستی بھارتیوں کے لیے اکلپنی ہے تھی لیکن اب اس سے بھی بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے اور یہ خبر انٹرنیشنلی کئی ساری جیو پولٹکس کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دے گا کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ یوے ای کے دوارہ بہت ہی جلد بھارت کے اندر 50 بلین ڈالرز کا انویسمنٹ کیا جانے والا ہے جی ہاں 50 بلین ڈالرز ابھی کچھ ہی سمیں پہلے کی بات ہے جب یوے ای کے دوارہ کمیٹمنٹ کیا گیا تھا اور یوے ای نے بھارت سے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے یہاں الگ الگ کئی سارے پروجیکٹس کے اندر 75 بلین ڈالرز انویس کرنے جا رہے ہیں اور اسی کی یہ پہلی کشتہ آپ سمجھ لیجئے کہ 50 بلین ڈالرز ایک ساتھ یوے ای بھارت کے اندر انویس کرے گا ویسے اگر انویسمنٹ کی بات کی جائے تو یوے ای اس معاملے میں بھارت کو کافی زیادہ پسند کر رہا ہے اور پچھلے دو تین سالوں میں انویسمنٹ کو لے کر یوے ای دوارہ بھارت کے اندر سارے ریکارڈز توڑ دیئے گئے ہیں ویت ورش 2021-22 کی بات کی جائے تو یوے ای کا جو انویسمنٹ تھا بھارت کے اندر وہ 1.03 بلین ڈالرز تھا لیکن سڈنلی اسے ایک ہی سال میں بڑھا کر لگ بھاک تین گناہ کر دیا گیا اور ویت ورش 2022 میں یہ انویسمنٹ پہنچ گیا 3.35 بلین ڈالرز تک ابھی تک کہ اگر ٹوٹل انویسمنٹ کی بات کی جائے بھارت کے اندر کی ورلڈ وائٹ اس نے کتنا انویسمنٹ کیا ہے تو ویت ورش 2013 سے اگر ہم لوگ شروع کریں تو 17 بلین ڈالرز کا نویش کیا تھا سنگاپور دوارہ اس کے بعد 6.1 بلین ڈالرز کا نویش کیا تھا موریشیس نے اور اس کے بعد 6 بلین ڈالرز کا نویش کیا تھا اماریکہ نے لیکن اب ان سارے ریکارڈز کو توڑنے ہی چاہ رہا ہے یو اے ای اور 50 بلین ڈالرز ایک ساتھ بھارت کے اندر نبیش کرے گا اور یہ انویسمنٹ کئی طرح کے چھتروں میں ہو سکتا ہے جس میں بکیتہ نام نکل کر آرہا ہے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس کے اندر اس کے علاوہ بھی کئی سارے وی نرمان کے چھتروں ہوں گے جہاں پر یو اے ای بھارت کے اندر انویس کرے گا اب یہ کس طرح سے جیو پولٹکس کو بدلنے والا ایک گیم مانا جا سکتا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی نظر ڈالنے ریسنٹلی ہم لوگوں نے دیکھا کہ بھارت اور قطر کے ریلیشنشپ کافی جیادہ خراب ہوئے ہیں یو اے ای کی بات کی جائے تو قطر کا ایک رائیول کنٹری مانا جاتا ہے ویسے یو اے ای کے ساتھ سا سعودی ایرے بھی قطر کا ایک رائیول کنٹری ہے ایون جتنے بھی عرب دیش ہیں ان سب سے ایک الگ ہی لائن پر قطر چلتا ہے اب اگر مان لیجئے کہ قطر کے ہی ٹکر کے اتنے بڑے بڑے عرب دیش بھارت کے پکش میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں پچاس بلین ڈالرز کا اگر وہ نیویش کر رہے ہیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی بھارت کے ساتھ کیمیسٹری کتنی زیادہ مضبوط ہو گئی ہے تو یہ قطر کی اوپر پریشر بنانے کے لیے ایک بہت ہی اچھی اپوشنیٹی ہوگی بھارت کے پاس اور ویسے کچھ سمجھ سے یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ چائنا دوارہ سعودی ایرے بیا کی اوپر اپنا انفلوینس کو جس طرح سے جمع لیا گیا ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک چنتہ کا ویشے بن گیا تھا لیکن اس کے کاؤنٹر کے طور پر بھی ہم لوگ یو اے دوارہ یہ جو انفلوینسمنٹ بھارت کے اندر کیا جا رہا ہے اسے ہم لوگ کافی مضبوطی سے دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر یو اے بھارت سے اس لیول کی مطرتہ رکھے گا تو یو اے کے انفلوینس والے جو باقی کے راسٹر ہیں وہ بھی بھارت کے ساتھ اچھے سمجھ رکھنے کے لیے بات دیا ہو جائیں گے اس کے علاوہ اس کا ایمپیکٹ دوسرے بھی کئی سارے چھتروں میں پڑتا ہے جیسے اگزامپل کے طور پر بھارت کے جمع کاشمیر سے جب 370 کو ہٹایا گیا اس کے بعد عرب دیشوں میں پہلا دیش یو اے بنتا ہے جس نے جمع کاشمیر میں بھاری نویش کیا اس کے علاوہ دو سال پہلے کی بات ہے جب پاکستان کے پرائیم منسٹر یو اے کے وزٹ پر جاتے ہیں اس دوران ان کا ایک ٹی وی انٹرویو بھی ہوتا ہے جو کی یو اے کے لوکل میڈیا دورہ لیا گیا تھا لیکن بڑے آسچری کی بات تھی کہ اس پورے انٹرویو کے دوران نہ تم سے کاشمیر کو لے کر کسی طرح کا کوئی کوئی کوششن پوچھا گیا اور نہ ہی سیوا شریف نے کاشمیر مددے کو لے کر کسی طرح کا کوئی بیان دینے کی کوشش کی ultimately یہ سارا کچھ پریشر یو اے کے دورہ ہی بلڈ کیا گیا تھا ان کے اوپر اس کے علاوہ جو پچھلے کچھ سمیے سے بھارت پاکستان کی بارڈرز پر سیس فائر کا مضبوطی سے پالن کیا جا رہا ہے اگر حال پھلال کی کچھ گھٹناوں کو چھوڑ دیا جائے تو تو اس کے پیچھے بھی یو اے کا ایک بہت بڑا مہتوپورن جوگدان ہے یو اے کے پریشر کے بعد ہی پاکستان دورہ یہ ساری حرکتیں بن کی گئی تھی اس کے علاوہ بھارت اور یو اے آئی ٹو یو ٹو کے بھی صدد سے ہیں جس میں بھارت یو اے ای اسرائیل اور امریکہ شامل ہے ان فیوچر اس کا دائرہ بڑھائے جائے گا اور کچھ اور دیشوں کو بھی اس انگٹھن میں شامل کروائے جائے گا اس کے ساتھ ساتھ یو اے ای آئی ای ایم اسی کوریڈور کا بھی ایک صدد سے ہے اور فیوچر میں جب یہ کوریڈور بن کر تیار ہوگا اس کے بعد بھارت یو اے ای کا جو ٹریڈ ہے وہ بھی پہلے کی طلنا میں کئی گناہ اور بڑھ جائے گا اس سمیے کے اگر بات کی جائے تو بھارت یو اے ای کی بیچ میں ہنڈر بلین ڈالرز کے آس پاس کا ٹریڈ سمپنہ ہوتا ہے اس کے علاوے یو اے ای کے اندر لگپک پیتیس لاکھ بھارتی رہتے ہیں جو کی یو اے ای کی ٹوٹل پوپولیشن کا تھرٹی پرسنڈ ہوتا ہے تو الٹی میٹلی بھارت کی جو گھروت ہے اسے دیکھتے ہوئے یو اے ای دوارہ یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے اور پچاس بلین ڈالرز کا نیویش آنے والے کچھ ہی سمیے میں یو اے ای بھارت کے اندر کرنے جا رہا ہے ویسے ابھی یہ نیویش کو لے کر فائنل انانوسمنٹ باقی ہے شاید ایک سے لے کر دو دسمبر کے بیچ میں جو جلوائیو پریورتن کو لے کر ایک سمیٹ ہونے جا رہا ہے یو اے ای جہاں پر پرائم منسٹر موڈی بھی پہنچنے والے ہیں اس دوران سمبوتہ اس نیویش کو لے کر کوئی نہ کوئی بڑی انانوسمنٹ ہو سکتی ہے اس کے ساتھ اگر اس کے دوسرے پہلو کو دیکھا جائے تو ابھی کچھ ہی سمیے پہلے بھارت اور یو اے ای کے بیچ میں لوکل کرنسی کو لے کر ٹریڈ پوسیبل ہو گیا تھا یعنی ٹریڈ سیٹلمنٹ کے لیے بھارت اور یو اے ای یورو یا فیل ڈالرز کا استعمال نہ کرتے ہوئے اپنی لوکل کرنسی میں آپ سے ٹریڈ کر پائیں گے تو اس دوران بھی ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ یو اے ای کے پاس رشیا جیسی سمسیائیں نہیں ہوگی بھارت کتنا بھی تیل خریدے اور اس کے بدلے کتنی بھی بھارتی کرنسی یو اے ای پہنچ جائے یو اے ای کو ان کے سیٹلمنٹ کے لیے کوئی تکلیف نہیں آسکتی کارن یہی ہے کہ یو اے ای کے کئی ساری پلاننگ ہے بھارت کے اندر بڑے نیبیش کرنے کی تو وہ بھارتی روپیا جو کی یو اے ای کے پاس اکھٹا ہوگا اس کا استعمال وہ نیبیش کے لیے کر دیں گے اور اس طرح سے بھارت کا پیسہ جو ہم لوگوں نے تیل کے بدلے دیا وہ واپس بھارت کی اکانومی میں آ جائے گا تو یہ آپ اسے بھی ایک پارٹ کے طور پر دیکھ سکتے ہیں اس پورے مددے پر آپ کا جو بھی ماننا ہو نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا